بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درودوں سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر دراز گوندل جسس یا یا افریدی اب تک بڑے انپریڈکٹبل ثابت ہوئے ہیں اور انہوں نے ابھی تک کوئی ایسی چیز یا ایسا فیصلہ نہیں کیا جس کی بنیاد کے پر ان کو کوئی تنقید کا نشانہ بنائے یہ اب الگ بات ہے کہ کل انہوں نے لاہور میں جو ایک میٹنگ کی تھی اور اس میں خزیجہ شاہ کو انہوں نے بٹھایا ہوا تھا اور خزیجہ شاہ جیل ریفارمز کمیٹی میں بھی شامل ہو گئی ہیں تو اس پہ چیخیں بہت سنائی دے رہی ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے نو مئی کا بیانی ہے اور بہت ساری باتیں لیکن انہوں نے سارے وہ فیصلے جو قاضی فائز ایسا نے اپنے غصے میں اپنے انتقام میں یا جسٹس منصور علی شاہ کو یا سپریم کورٹ کے اندر اپنی ان چیزوں کو برقرار رکھنے کے لیے جو کچھ کیا جس میں پریکٹس انڈ پروسیجر کمیٹی ہے جس میں ان ریسرچرز کو واپس بھیجنا ہے جس میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے ریسرچر تھے ان کو لاہور ہائی کورٹ میں پھر ای ڈی آر کے چیئرمن کے طور کی اوپر وہ سارے جو غلط فیصلے تھے ان کو انڈو کیا اور اس کے بعد انہوں نے ایک نئی شروعات کا آغاز کیا اب کچھ اور چیزیں کی گئی ہیں یہ جو آئینی ترمیم ہوئی ہے اس آئینی ترمیم کے لیے قاضی صاحب نے بھرپور سہولتکاری کی ان سے کہا جاتا تھا ایک دن کہ آئینی ترمیم وہ کہتے تھے کون سی آئینی ترمیم تو این موقع کیوں پر جیسے الیکشن کے دوران انہوں نے نواز شریف کی نا اہلی ختم کی اسی طریقے سے 63 اے کا فیصلہ دے کے بھرپور سہولتکاری کی اور کہا کہ آپ آئینی ترمیم کر لیں ریکاؤنٹنگ کا موقع دیا اور فیصلے دیئے اور اس کے بعد کیا ہوا ریکاؤنٹنگ میں پاکستان میں لوگ پولنگ سیشنز پہ جیت کے آروں کے کمروں تک گئے تو نتیجے بدل گئے تو آپ اتنے دنوں کے بعد ریکاؤنٹنگ پہ جائیں گے تو پاکستان تو اتنا لمبی چوڑی گے میں جاتے ہی نہیں ہے تک تک وہ بازی پلٹا چکے ہوتے ہیں اب ہوا کیا کہ انہوں نے تین سیٹ ایک قومی اسمبلی کی جو ہے وہ تحریک انصاف کی چھین کے ریکاؤنٹنگ کے ذریعے قاضی فائز عیسیٰ کی مدد سے وہ وہاں پہ بھیجی گئی اس میں جو ایک سیٹ ہے وہ گجرہ والا سے ہے این اے ایٹی ون کی بلال اجاز جو ہیں وہ جیت کے آئے پھر ایک اور سیٹ این اے سیونٹی نائن احسان احمد ورک کی سیٹ ہے اور ایک اور سیٹ جو ہے وہ رانہ فراس دون این اے اکسو چون لودرا کی ہے جہاں پہ عبد الرحمن کانجو کو جتوایا گیا وہی عبد الرحمن کانجو جو اس وقت انڈیا گئے ہوئے ہیں وہاں پہ مختلف تقریبات میں شرکت کر رہے ہیں معلوم نہیں پڑ رہا کہ ہریانہ والوں کی اور لودرا والوں کی آپس میں کیا رشتداری اور کیا تعلق ہے جس کی بنیاد کبر گئے خیر یہ تین قومی اسمبلی کی سیٹیں تھی اور پھر کچھ سبائی اسمبلی کی سیٹیں بھی تھی جس میں میاں عاطف ایم پی اے انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے کے جو ریکاؤنٹنگ کے فیصلے تھے ان میں نظر سانی کی درخواستیں سپریم کورٹہ پاکستان کے اندر دائر کر دی ہیں اب اس کے اوپر دیکھنا پڑے گا کہ جسٹس یائیہ افریدی جن کو ایک بھرپور فل ٹاس ملی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے وہ اس کے اوپر کیا فیصلہ کرتے ہیں نمبر ون کہ کیا یہ آئینی معاملہ ہے انتظار کیا جائے گا آئینی بینچ کا اور آئینی بینچ وارا معاملہ بھی پانس تاریخ کو ہو جائے گا اس میں بھی انہوں نے اجلاس بلا لیا ہوا ہے جس میں تمام لوگ بیٹھیں گے گورنمنٹ کے اپوزیشن کے اور ججز تو اس میں دیکھیں گے ہوگا کیا اس میں بھی جو ایک صاحب وہ اٹک سے جیت کے آئے ہیں ان کے اوپر بھی خود سوا دیا نشانہ لیکن وہ ہمیں اچھے جج پوائنٹ کر کے دیں گے وہ بتائیں گے آئینی معاملات کن کو سننے چاہیے تو اب یہ جو تین سیٹے میں نے آپ کو قومی ساملی کی صرف بتائی ہیں پھر زبائی ساملی کی ہیں اس میں اگر یہ سپریم کورٹ اس معاملے کو ٹیک اپ کرتی ہے تو بینچ کون سا بنتا ہے کیونکہ ہم پہلے دیکھتے آئے ہیں کہ پہلا بینچ یوجلی یہ ہوتا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ اور ان کے ساتھ نئی مختلف افغان تو ہر صورت ہی ہوتے تھے اور پھر فیصلہ بھی سمجھا جاتی تھے کہ اس میں کون جب نئی مختلف افغان اور قاضی صاحب ہوں گے تو فیصلہ کیا ہوگا اور کس طرف ہوگا کس کا ووٹ کیا ہوگا دو تو سائبان پہلے ہی معلوم پڑ جاتا تھا تو اب اس میں دیکھنا پڑے گا یہ نظر سانی تک درخواست سماعت کے لیے مقرر کب ہوتی ہے اور اس میں بینچ کون سا بنتا ہے یہ ایک امپورٹنڈ معاملہ ہوگا اچھا اب اس ایک صورتحار یہ ہے کہ شریف خاندان نے شور مچانا شروع کر دیا ہے اب وہ شور کیوں مچا رہے ہیں مجھے اس بات کا علم نہیں ہے مریم صاحبہ روز تقریریں کرتی ہیں اور وہ فرماتی ہیں جی خیبر پختونخواہ سے لوگ پنجاب آتے ہیں وہ علاج کروانے کے لیے اور پنجاب کے اندر بہت اچھی گورننس ہے بہت اچھا موڈل ہے ہوگا بلکل ہوگا اس کا فیصلہ لوگ کر لیں گے لیکن میں آپ کو بتا رہا تھا پچھلی ویڈیو میں کہ مریم صاحبہ جو ہیں وہ جا رہی ہیں باہر اور ایک ہفتے کے بعد وہ تشریف لائیں گی تو اب مسلم نون نے ایک تو لندن میں استقبال کے کال دے دی ہے کہ مریم صاحبہ وزیراعلا بننے کے بعد پہلی بار لندن تشریف لارہی ہیں تو ان کا بھرپور استقبال ہونا چاہیے اب معلوم نہیں ہے کہ مریم نواز کے پنجاب کے اندر جہاں پہ وہ وزیراعلا ہیں وہاں پہ وہ لوگ جو اتجاج لندن میں کرتے ہیں ان کے گھروں پہ چھاپے پڑ رہے ہیں وہ مریم نواز کے استقبال کیسے کریں گے اس کا تم پتہ چلے گا اب مریم نواز وہاں پہ جا رہی ہیں تو اطلاعات یہ ہے کہ وہ گلے کا آپریشن کروائیں گی وہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کو سیتیاب کرے ہر انسان کو جو بھی کوئی اس قسم کا مسئلہ اس کے لیے تو دعا کی جا سکتی ہے لیکن پھر سوال وہی ہے چونکہ وہ حکمران ہے حکومت ان کے پاس ہے جہاں وہ خیبر پختونخواہ کے لوگوں کا علاج کی بات کرتی ہیں تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ شریف خاندان پاکستان میں علاج کیوں نہیں کرواتا نوازدری صاحب بھی باہر گئے ہیں آپ اچھی بات ہیں ان کے نام کے کینسر ہاسپٹل لاہور میں بنا رہے ہیں یا باقی پروجیکٹس جو آپ کہہ رہے ہیں تو میرا خیال ہے ایک اچھا تاثر ہو لیکن اب بات یہاں تک نہیں ہے ایک تو بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ اچانک سے ادھر ادھر دوڑنا شروع ہو گئے اس کا مقصد کیا ہے میاں صاحب امریکہ گئے ہوئے تھے پر امریکی الیکشنز بھی ہیں تو وہ ان کے اپنے ہی سینیٹر ہیں مشاہد حسین سید چونکہ ان سب کو مسلم نون کو ڈر لگ رہے ہیں کہ اگر ٹرمپ آگئے تو کیا ہوگا تو مشاہد حسین سید کہہ رہے تھے کہ ٹرمپ جو ہے وہ پاکستان میں پچھلی سوائی عمران خان کے کسی کو نہیں جانتے اور ان کے ساتھی تعلق ہے اور ان کو پسند بھی کرتے ہیں اب ان کی پریشانی کی وجہ یہ ہے یا جو ہے نواز شریف صاحب وزیراعظم تو بنے نہیں ہے وہ وزیراعظم کیوں نہیں بنے نصرہ ملک صاحب جو بڑے نون لیگ کے لیے اچھے گمان رکھتے ہیں اچھے خیالات رکھتے ہیں اکمو بیشن کا موقف یا ان کا کیس بڑے بھرپور انرجیٹک انداز میں لڑتے ہیں گو کہ ہیں تو صحافی لیکن وہ فرما رہے تھے کہ اصل میں ہوا یہ کہ جب یہ بھی الیکشنز ہوئے نا تو اس میں ایک تو عمران خان کی مقبولیت پھر مسلم نگون کا ووٹ بنک دیکھ کے تو نواز شریف کے پاس یہ آپشن نہیں تھی کہ وہ ڈٹ کے کہتے کہ میں نے ہی وزیراعظم بننا ہے تو شہباز شریف کے اوپر انہوں نے اکتفا کیا لیکن سوال یہ تھا کہ پھر یہ جو نواز شریف والا معاملہ ہے اس کا ہوا کیا تو نواز شریف کے اپنے داماد یعنی مریم نواز کے شہر نامدار جو ہیں جن کا نام کیپٹن سفدر ہے وہ کیا فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں جی نواز شریف کو انہوں نے ہرایا جو انہیں لندن سے واپس لائے یعنی اب اس کا مطلب ہے کہ میاں صاحب لندن سے آئے نہیں تھے لائے گئے تھے اگر آپ یہ بات کریں گے تو پھر سوال پیدا ہوگا وہ جو باتیں عمران خان کرتے ہیں پھر وہ جو لندن پلان کی بات کرتے ہیں پھر وہ سوال ہوں گے اچھا خیر کیپٹن سفدر نے کہا جی عوامی خدمت کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس پہ کوئی ووٹ نہیں پڑتا انہوں نے کہا کہ ایک خاص جگہ کے اوپر سلوٹ مارنے سے اسیمبلی بھی ملتی ہے سینٹ بھی ملتی ہے اور حکومت بھی ملتی ہے یہ بات ان کی درست ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس الیکشن میں بالخصوص اپنی آنکھوں سے دیکھا اور آپ کو گراؤنڈ سے ریپورٹ بھی کیا تھا کہ پولنگ سٹیشنز کے نتائج کچھ اور تھے میں خود نواز شریف صاحب کے حلقہ انہیں ایک سو تیس کے اندر موجود تھا اور میں نے صبح سے پولنگ شروع جب ہوئی وہاں پہ تھا اور انٹ تک جو کہ وہ میرے ذمہ تھا اس کو کور کرنا تو وہاں پہ جو کچھ ہوا وہ بھی ہمیں پتا ہے تو وہ فرما رہے تھے وہ مانسیرہ کے الیکشن کی بات کر رہے تھے اب اگر نواز شریف کو ہرایا گیا ہے تو پھر سوال تو پیدا ہوتا ہے پھر نواز شریف ایک ایسا فواد چوری بھی اس کو پر ذکر کر رہے تھے کہ دیکھیں جی وہ مریم صاحبہ یہ کہتی ہے کہ آپ نا پی آئی اے کو ہم خرید کے ائر پنجاب کے نام سے ائر لائن بنانا چاہتے ہیں ایک صرف چیز سمجھا دیں اگر آپ ائر پنجاب بنا کے اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں تو بھائی آپ کا چھوٹا بھائی ملکہ وزیر آزم ہے آپ اس کو کہہ کے پی آئی اے کو ٹھیک کیوں نہیں کرتے پی آئی اے دنیا کی بہترین ائر لائن تھی پھر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی حکومت آئی اور کیا ہوا وہ آپ کے سامنے ہے لیکن ہم نے الزام کس پہ لگانا ہے تحریک انصاف کا جو ماد میں آئے اب اس سارے سینریو میں آج لاہور میں پریس کانفرنس کر رہے تھے علیم خان جو نچکاری کے وزیر ہے ویسے انہوں نے زندگی میں سوچا نہیں ہوگا وہ ایم پی بھی ایسے بن جائیں گے وہ تو ایم اے بنے اور ایم اے بنے کے بعد پھر وہ وزیر بھی بن گئے پھر تو یہ وہی بات ہوگی جو کیپٹن سفدر کہہ رہے تھے کہ عوام کی خدمت یا اس پر نہیں ایریکشنز ہوتے بلکہ کسی خاص جگہ سلوٹ مارنے سے اسملیہ حکومتیں سب کچھ ملتا ہے خیر تو علیم خان کہہ رہا ہے میری ذمہ داری پی آئی اے کو ٹھیک کرنا نہیں ہے بلکہ بیچنا میری ذمہ داری ہے میں پی آئی اے کا خریدار نہیں ہوں میں بیچنے والا ہوں پرابلم اس وقت یہ ہے کہ یہ جو جتنے سائبانے اقتدار ہیں یا جن کو اقتدار دیا گیا ہے یا جن کو بٹھا دیا گیا ہے ان کا کام ٹھیک کرنا چلانا نہیں ہے ان کا کام بیچنا ہی ہے جس چیز کو مرضی بیچتے ہیں ان پر سب ٹھیک ہے جاتے ہیں انتظار پنجوتا صاحب کے حوارے سے بتا دیتا ہوں کہ وہ اسلام بات میں اپنے گھر پہنچ گئے ہیں تو یہ اب تک کی اپنیٹ سے اپنا بہت سارا خیال لکھے گا خدا حافظ